میں شہباز گل صاحب سے متفق ہوں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ جس منسٹر سے آپ نے بات کی ہوگی افطار پہ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے وہ منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ خان کو تقریر لکھ کے دی تو وہ غلط بات ہے شہباز گل ٹھیک بات کر رہے ہیں جو منسٹر جنہوں نے مجھے بات بتائی وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ریٹن میں کچھ لکھ کے دے رہے تھے ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ کچھ کی پوائنٹس ہم نے اپنی وزارت کے دینا ہوتے ہیں اور باقی تو خان فلبدی بات کرتے ہیں فلبدی موسٹلی بولتے ہیں اور پیپر پہ کوئی ایک آدھ ہنٹ لکھا ہوتا ہے یاد دوہانی کے لیے تو وہ یا کسی خاص منسٹری کو لے کر اس خاص منسٹری کا ڈیٹا جب کوٹ کرنا ہو تو وہ پھر دیا جاتا ہے پرائیم نسٹر کو منسٹری کی جانب سے کہ یہ آپ ڈیٹا جو ہے منسٹری کا ڈیٹا ہے وہ اسے انونس کرنے میں تاکہ عمران خان کو آسانی بھی رہے تو گل صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں گل صاحب سے میری کچھ ملاقاتیں رہویں جن دنوں وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے اور بڑی پلیزنٹ ملاقاتیں ہوئیں بڑی عزت اور احترام کی ملاقاتیں رہیں ان کے ساتھ ایک آدھ میں نے انٹرویو بھی ان کا کیا مجھے وہ شرف حاصل ہوا ان کا انٹرویو کرنے کا تو وہ بھی بڑی اچھا اور پلیزنٹ انٹرویو تھا جس میں گل صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں ہم پھر کبھی بیٹھ کے کریں گے تو بلکل وہ ٹھیک فرما رہے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے کہ خان لکھی ہوئی تقریر کر رہے ہیں یہاں وہ لکھی ہوئی کرتے تھے لیکن یہ منسٹر صاحب نے بھی اس طرح بات نہیں کی تھی انہوں نے یہ ہنٹ کی صورت میں ہی کہا تھا کہ ہم کچھ کی پوائنٹ جب بتائے گئے یہاں کبینہ میں جب ڈسکس کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ پرائنٹ میں سب پوچھتے ہیں جی کیا بات کرنی چاہیے تو سارے اپنا اپنا ذہن بتاتے ہیں تو باہر نکل گیا چھوٹی بات جب سنی لوگوں نے اور وہ کہ میں جب باہر نکلوں گا تو میں اور زیادہ جو ہے وہ میں پھر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو یہ ایک سپیسیفک فکریں پہ بہت سارے وزیروں کے جو ہیں وہ وہ وزیر alert ہو گئے اس کے کہنا کا یہ مطلب ہے تو میں بلکل ٹھیک گل صاحب فرما رہے ہیں ان کی بات سے آفیصت درست ہے دوسرا اصل میں آج ہوا یہ کہ لاہور میں ہم آج میں نے اپنے جو میرے میرے پائلٹ ہیں گاڑی کے جنہوں نے ہماری آفیس کی گاڑی کو لے کر ہمیں پہنچانا ہوتا ہے منزل مقصود تک تو ان سے میں نے درخواست کی کہ کون سی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں ہم کچھ بہتر دکھا سکتے ہیں کچھ ایسی بات جہاں تک ہم نہ پہنچ سکے ہوں تو میں نے کہا یہ مکہ کالونی کا ایریا آپ دیکھ لیں تو اس سرکل کے اندر مجھے بتائیے کہ کہاں ہم جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں والٹن روڈ والی جو پٹری ہے والٹن کے ساتھ ساتھ پھارٹک سیون اپ سٹوپ اور مکہ کالونی اور یہ پٹری کے ساتھ ساتھ وہ اندر سے ایک جگہ لے گئے اب یہاں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہلکہ ہے اور آن چودری صاحب کا ہلکہ ہے اور یہ ہلکہ ویسے بھی نون کا گھر تصور ہوتا ہے اب میں فورٹی سیون فورٹی فائیو کی بحث میں نہیں جا رہا میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ ماضی میں بھی نون کا یہ گھر رہا اب یہاں جو حالات ہیں وہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنے ہے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ہوا یہ کہ ایک جگہ ہم نے انٹرویو کرنا شروع کر دیا اب لوگ وہاں ہی کٹھے ہو گئے گفتگو ہونا شروع ہو گئی گفتگو کرتے کرتے ایک بندہ جو تھا جب ہم پروگرام کا احتتام ہو چکا تھا تقریبا اور ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ یہ تیرا نمبر گلی میں تو جائیں وہاں ٹرک لگا ہوا ہے اور ٹرک کا دیکھیں کیا صورتحال ہے کیا معاملات ہیں اب پروگرام سوال جو ہے اس کی ٹیم کی یہ لازمی عادت ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ہنٹ ملتا ہے تو ہم اس پہ آستہ آستہ چلے جاتے ہیں تو تیرا گلی کوئی اپنا آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی ہم چلے گئے تیرا نمبر گلی میں جب گئے ہیں تو کچھ تھیلے نیچے پڑے ہوئے تھے ان میں نیگے بان پنجاب کا مونوگرام لگا ہوا تھا اور یہ مریم بی بی کا پہلا پروجیکٹ ہے بینگا سی ایم بینگا سی ایم ان کا پہلا پروجیکٹ ہے تو ہم وہاں پہنچ گئے اب وہ دفتر جو تھا وہ نون لگ کا دفتر اندر جو ہے وہ حافظ نمان صاحب کی تصویریں لگی ہوئیں نواز شریف صاحب کی تصویریں لگی ہوئیں خاجہ ساد رفیق کی تصویریں لگی ہوئیں اور وہاں بارے شخصیات بزرگ جو نون کے سارے وہ بڑے بڑے نورانی چہرے ان کے انہوں نے جاتے ہی احتجاج شروع کر دیا نون لگ کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ مریم بی بی رمضان کا معاملہ چلانے میں وہ رول پلے نہیں کر سکیں میں دیکھیں کوئی لفظ نہیں ایسا کہہ رہا جہاں میں کہہ دوں وہ فیل ہو گئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو بڑی سخت باتیں کی وہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اب تک سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہوگا تو آپ کی نظر سے گزر بھی چکا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مریم بی بی رمضان کا معاملہ نہیں چلا سکیں رمضان کا معاملہ ان سے نہیں چل رہا میں نے وجہ پوچھی اب ہیلتھ محکمے کے دو بندے وہاں پوائنٹڈ تھے محکمہ ہیلتھ سے جو محکمہ ہیلتھ سے بندے پوائنٹڈ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ سکین کر کے ہمیں دکھائیں ڈیٹا آپ کیسے کرتے ہیں انہوں نے ایک مستق خاتون کا انٹری چیک کی تو نگے بان ایپ جو چل رہی ہے اس سوفٹوئیر نے معذرت کر لی اگلی انٹری کی نگے بان سوفٹوئیر نے معذرت کر لی اگلی انٹری کی معذرت کر لی اب نون لیگ کے وہاں کے جو صدر ہیں یوسی کے وہ بھی ریکارڈ پہ آ گئے اور انہوں نے سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی انہوں نے کہا میں موچ باتا پھر رہا ہوں میں تو باہر نہیں نکلتا مجھے شروع آتی ہے پھر وہاں کے جو کرتے دھرتے ہیں جن کا آفیس ہے وہ بھی اب آفیس نہیں آتے تالا پڑا رہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم آفیس کھول دیتے ہیں تو بس اسی طرح میں نے کہا وجہ بتائیے کیا ہوا انہوں نے کہا دو ہزار بندوں کی لائن لگ گئی دو ہزار مستق لوگ وہاں آگئے لائن ان کی لگ گئی کہتے ہیں کہ ہم نے شناختی کارڈ کو سکین کرنے کا عمل جب شروع کیا تو دو ہزار بندوں میں آٹھ دس گھنٹے کے بعد ہم سیمنٹی فائیو لوگوں کو تھیلے دینے میں کامیاب ہوئے باقی سارے گھروں کو چلے گئے اور وہ کن باتوں کیا باتیں کرتے ہوئے گئے گورنمنٹ کو کیا وہ گفتگو کر رہے تھے اس لمحے ایک مستق لائن میں لگا رہے آٹھ گھنٹے تو جاتے ہوئے وہ گورنمنٹ کو کیا کہہ کے جائے گا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے وہ لفظ اناؤنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری باتیں وہ مجھ سے کرنا شروع ہو گئے اب یہ 35-40 منٹ کا شو ہے جس میں ساری کی ساری یہی گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے جتنی بھی کارڈ کی انٹرییاں کی ہیں وہ ساری غلط اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایپ میں جو ڈیٹا انہوں نے ڈالا ہے وہ بوگس ڈیٹا ہے جو ڈیٹا انہوں نے ڈالا وہ ریلیونٹ ڈیٹا نہیں ہے جو ڈیٹا انہوں نے انسٹ کیا وہ فنکشننگ ہی نہیں کر رہا وہ کام ہی نہیں کر رہا ان کا جو سروے جہاں سے انہوں نے ڈیٹا لیا ہے وہ ایپ بنانے کے لیے وہ سارے کا سارا سسٹم چوک ہو گیا وہاں کے صدر نے بڑی خوبصورت بات کی جو یوسی کا صدر ہے انہوں نے کہا کہ فاہد مجھے نہیں پتا کہ یہاں کون کون بیوہ ہے کون یتیم ہے کون مسکین ہے کس کے گھر میں روٹی نہیں ہے کس کے گھر میں دانے نہیں ہیں کس کے گھر میں چاول نہیں ہیں میں نے کہا جی آپ کو بالکل پتا ہے کہتا میں ایٹی ایٹ سے کام کر رہا ہوں میں نے کہا بالکل پتا ہے آپ کو تو پھر انہوں نے کہا مجھے ٹرک پھیجتے میں بانڈ نہیں سکتا تھا میں نے کہا بالکل بانڈ سکتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں ہم پہ کیا انہوں نے ہم پہ اعتماد نہیں کیا ایپیں چلائی ہیں اور وہ بھی نہیں کام ان سے ہو سکا انہوں نے کہا اور فردیں ایشو جنہوں نے کرنی ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بانٹے جا کے وہ تو فرد ایشو کرنے کا پٹواری جو ہے ہم سے دس دس ہزار بیس بیس ہزار چارج کرتا ہے تو وہ ریشن کیسے بانٹے گا تو بات بڑی خطرناک حد تک وہاں بڑی ہوئی تھی علمیہ یہ تھا کہ آج تقریباً میرے خیال نمی رمضان ہے نائنٹھ آف رمضان یہاں ٹھیک ہے نا جی تو نائنٹھ آف رمضان تک بھی سی ایم صاحبہ تک اگر یہ بات نہیں پہنچی اور انہیں نہیں پتا ہے کہ ان کا سسٹم چالی نہیں رہا اور ایک بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہاں نون کے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ دو لاکھ کی عبادی اس علاقے میں دو لاکھ کی عبادی میں 75 تھیلوں کا ایک ٹرک کھاتا ہے تین ٹرک کھاتے ہیں ان کا 75 تھیلوں کے چلیں اس کو میں 125 کہہ دیتا ہوں میں 225 کہہ دیتا ہوں میں اس کو 325 کہہ دیتا ہوں 425 کہہ دیتا ہوں دو لاکھ بندہ ہے ادھر تو آپ کیسے اس کو چلائیں گے کیا کریں گے کیا حالات بنیں گے تو یہ سارے معاملات ہیں جس پر جو ہے وہ اگر یہ معاملہ رمضان سارا گزر گیا تو پھر شاید یہ معاملہ قابو نہیں ہوگا اس میں لوگوں کی طرف سے جو رد عمل کا سلسلہ شروع ہوگا اپنے دل میں رد عمل یہی نہیں ہوتا کہ لوگ سڑک پہ آکے رد عمل دیں اپنے دل کے اندر جو وہ تصور کریں گے گورنمنٹ کے بارے میں وہ کہیں گے گورنمنٹ فعال ہی نہیں ہے جب کوئی یہ سوچ لے گورنمنٹ فعال نہیں ہے تو پھر آپ خود دیکھئے کہ معاشرے کا نظریاتی طور پر وہ اس کی احساس اور وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے معاشرہ جو ہے تو یہ اشارے معاملات ہیں مریم بی بی سے ہمارے ایک سٹار جنرلسٹ ہیں سعود بٹ صاحب سعود بٹ صاحب نے سوال کیا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب بحث چڑی ہوئی تھی پورے ملک میں کہ نون سے شین نکل رہی ہے نون سے شین نکل رہی ہے تو یہ بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کچھ لوگ باقاعدہ اس پر چڑنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا یار اس کا کوئی منتقی حل نکالنا چاہیے یہ کیا حل ہے تو سعود بٹ جیسے سٹار جو ہیں انہوں نے پھر اس کا حل نکالا تھا وہ ایک سٹار جنرلسٹ ہے سعود بٹ نے جو ہے وہ مریم بی بی سے پوچھا تھا کہ آپ میٹنگ کر کے سیئی سی کی میٹنگ میں بھی کب اناؤنس کریں گے کہ شہباز شریف وزیراعظم ہوں گے تو نون میں سے شین نکلنے کا یہ مطلب بٹ صاحب نے جب اخص کیا اور مریم بی بی سے پوچھا تو مریم بی بی کا آپ ردعمل دیکھئے کہ انہوں نے ردعمل یہ دیا اور وہ ناگواری سے ردعمل دیا اور آپ دیکھیں وہی شہباز شریف وفاق میں بیٹھے ہیں اور مریم بی بی جو ہے وہ ان کے انڈر مطلب سی ایم شپ پہ ہیں اور یہ ساری سردحال ہے اس پہ بہت ساری اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن پہلے ساؤت بٹ سب کا سوال آپ دیکھ لیں کہ اس سوال میں بسیکلی کیا بات ہوئی کوئی اور کانسل رینج کروں گی یہ بتائیں بھی کہ شہباز شریف اگلے امیدوار ہوگی جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو پی ایم ایل این بھی کریں گی اب ساؤت بٹ صاحب نے مریم بی بی کی گرفتاری کی خبر بھی دی ساد رفیق صاحب کی گرفتاری کی خبر بھی دی علیم خان کی گرفتاری کی خبر بھی دی سبتین خان کی گرفتاری کی خبر بھی دی تو یہ گرفتاری کے ایکسپرٹ تھے میں انہیں کہتا تھا کہ آپ نیب کی چھاپا مارٹ ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں بٹ صاحب تو بٹ صاحب جو ہیں ہیں انہوں نے تو تب یہ چیزیں اسٹیبلش کر دی تھی جو اب منظرے آم پر آ رہی ہیں وزیرا جو ہیں وہ اگر ان ساری چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گی اور لوگوں کو باقی باقی جو بیس دن بچے ہیں رمضان کا آٹا انہیں نہیں ملے گا راشن نہیں ملے گا دوسرا وہاں کے لوگوں نے وہاں نون کے اپنے لوگوں نے کمپلین کیا ہے کہ یہ آٹا جن لوگوں نے یوز کیا ہے یہ بیسن جن لوگوں نے یوز کیا ہے انہوں کے اچھے الفاظ میں گورنمنٹ کو یاد نہیں کیا تو جو وزیرا اللہ ہیں ان کا پہلے ٹاسک ہے پہلے ٹاسک میں اگر ناکام ہوگی تو پھر باڈی لینگویز خراب ہوگی پرفارمنس خراب ہوگی گورننس خراب ہوگی سنبھلنا ذرا اوکھا ہو جائے گا تو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے اس کا تدارک کرنا چاہیے نوٹس تو روز لیے جا رہے ہیں لیکن تدارک کرنا چاہیے پاتشہ باز خان کو اجازت دیجئے ایلا نکہ با